بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھیک کہوں گے دوستو آج ہے تیرہ اگست سان دوہزار اکیسہ اور دن ہے جمعہ کا تمام دوستو ہماری طرف سے جمعہ مبارک ہوتا ہے دوستو کنسیومر پروٹیکشن اٹھارٹی کی طرف سے ایک خارجی کو دوہزار امانی ریال کا جرمانہ آئیت کیا گیا ہے اور یہ ہوا ہے جی ولایت جلان بنی بو علی کے علاقے میں اور اس شخص کا جو جرم تھا اس نے غیر قنونی طور پر جو چبانے والا تباکو ہے وہ سیل کر رہا تھا تو اس کی دکان سے اس کی شاپ سے وہ پکڑا گیا ہے موقع پر تو اسی وعی سے اس کو فائن ہوا ہے تو جو ریگلر ایک چیک اپ ہوتا ہے وہ ٹیم یہ چیک اپ کر رہی تھی تو ایک شاپ کے اندر ایک دکان کے اندر جو آدمی تھا اس نے ایک بیگ جو ہے اسے کچرے میں ڈالا تھا تو جب وہ چیک کیا گیا تو اس میں سے ایک سو اسی بیگ جو ہیں جو غیر قنونی طور پر تباکو ہے چبانے والا وہ نکلے اس کے بعد میں وہاں سے کچھ چھانوے بیگ جو افضل تباکو ہیں اس کے نکلے اور کچھ دس بیگ جو ہیں وہ نکلے تھے پان کے تو اسی وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا اور اسے فائن ہوا ہے دو ہزار امانی ریال کا تو آپ تمام دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی غیر قنونی کام نہ کریں اگر کریں گے تو آپ کے خلاف قنونی کاروائی ہوگی آپ کو فائن ہو سکتا ہے آپ کو جیل ہو سکتی ہے اور اس شخص کو گرفتار کیا گیا اور اس کے پاس سے جو بھی وہ برامت کیا گیا جیترہ امانی سمان اس کو ضائع کر دیا گیا تو باقی مزید بھی اس کے خلاف جو قنونی کاروائی ہوگی تو آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا کسی بھی ایسے کام میں حصہ نہ لیجئے گا جس سے آپ کو بعد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو ملتے ہیں آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ